پاکستان کے سٹار تیز گیند بعد حاری سروف انتراشتری کرکٹ سے سنیاز لینے کا ویچار کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے حاری سروف کو لے کر بڑی خبر نکل کر آئی ہے پاکستان نے حال ہی میں آسٹریلیا کی خلاف تین میچو کی ٹیسٹ سریز کھیلی تھی جس سے حاری سروف نے اپنا نام واپس لے لیا تھا اور بعد میں بگ بیش لیک میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے تھے ٹیسٹ سریز کے نام واپس لینے کے بعد رہوف کو تمام آلوشناوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ان کے سنیازی خبریں تیز ہو گئیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سریز نہ کھیلنا اب رہوف کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ٹیسٹ سریز سے نام واپس لینے پر پاکستان کے ڈائریکٹر محمد حفیظ اور چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے انہیں فٹکار لگائے تھی اب میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی پیسر جلد ہی انتراشتری کرکٹ کو الویڈا کہہ سکتے ہیں رہوف کو ٹیم میاجمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ٹی ٹوینٹی لیگ کی بجائے ناشنل ٹیم میں کھیلنے پر زیادہ دھیان دے پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حارس آلوشناوں سے کافی نیراج تھے اور انہوں نے ایک پوائنٹ پر انتراشتری کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن دوستوں اور پریبار کی سلاس کے بعد انہوں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ اب ان باتوں کو لے کر کسی بھی طرح کی آدھیکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے بتا دے حارس ٹیسٹ کرکٹ کھلنے سے کتراتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں صرف ایک ہی ٹیسٹ کھیلا ہے جس میں وہ تیرہ اوور کے بعد چوٹل ہو گئے تھے اس کے بعد سے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں نظر نہیں آئے حارس کو پاکستان کی پور مکھے کوچ مکی آرثر نے بھی آسٹیلیا کی خلاف ٹیسٹ کھیلنے کو لے کر سلا دی تھی لیکن پیسر نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ٹیسٹ کھیلنے کے لیے راضی نہیں ہوئے وہ اور طلب ہے کہ حارس اب تک اپنے کریئر میں ایک ٹیسٹ سینتیس ونڈے اور چونسٹ ٹی ٹی انٹرناشنل مقابلے کھیل چکے ہیں ایک لاؤتی ٹیسٹ میں حارس نے ماتر ایک وکٹ لیا ہے اس کے علاوہ ونڈے میں سینتیس پاریوں میں بولنگ کرتے ہوئے انہوں نے ہبیس دشملہ چالیس کی آسٹر سے انہتر وکٹ جھٹکے ہیں وہیں ٹی ٹی انٹرناشنل کی باسٹھ پاریوں میں بولنگ کرتے ہوئے پاکستانی پیسر نے اٹھانسی وکٹ اپنے نام کر لیا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں